موسیقی 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 یہ قلعہ مانا جاتا ہے لاہور پاکستان مسلم لیگ نون کا یہاں پر چیلنج کیا ہے تحریک انصاف نے کیا لگتا ہے کوئی چانس ہے تحریک انصاف کا انشاءاللہ علیم خان جیتے گا اور زیادہ لیڈ سے جیتے گا یہ تو ہر ایک حربہ استعمال کر رہے ہیں یہاں سے جو پی ٹی آئی کا ممبر گزرتا ہے اس کو مارتے ہیں آپ خود کیمرے سے دیکھ رہے ہیں ان کو جو حمزہ شباز ہے وہ بمار ہو گیا ہے اس لیے اسے فابیہ ہو گیا علیم خان کا ہر روز اس ہی ہمارے حلقے میں اس دفتر کی وجہ سے ادھر ڈیلی آتا ہے اور تینیس کوٹی محلے میں کوئی گاڑی نہیں گزرتی اس کی وجہ سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا ہے کوئی پی کاب کوئی مزدہ کہتے ہیں نہیں اور بدماشیے لگاتے ہیں کاننے کی پولس کاننے کی لیکن مجھے یہ بتائیں حکومت یہاں پہ صوبے میں نون لیگ کی وفاق میں نون لیگ کی کہتے ہیں آیاز صادق نے کام بہت کیا پھر کیا چانس رہ جاتا ہے تحریک انصاف کا کچھ نہیں کیا اور فوج کے ہوتے ہوگے یہ بہیمانی نہیں کر سکتے انشاءاللہ علیم غام جیتے گا اور جیتے گا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک ہماری فوج اور جنرل ہے یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے تھوڑا پیچھے ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا جوش بہت زیادہ ہے پیچھے پیچھے ہو جائے میں سب سے بات کروں گا پیچھے پیچھے ہو جائے کہتے ہیں کہ یوت جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے کہ یہ بات درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں سب سے بات سنو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس حلقے میں میں پہلے دفعہ اس پی ٹی آئی کی قیادت میں میں خود کمپینڈ ڈور ٹو ڈور کر رہا ہوں اور مجھے اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ نون لیگ کے جو ورکرز ہیں اور جو نون لیگ کے وزرہ ہیں ان کو میرے خیال سے ہے عبدالل علیم فوبیا ہو چکا ہے ان کو پتا ہے کہ ہم نے آر جانا ہے اس لیے اس لیے وہ پوری ساری حکومت کی مشرینی اثمال کر رہے ہیں اور میں سب سے پہلے ان لوگوں کو بتاؤں کہ عبدالل علیم خان انشاءاللہ اس پاکستانے طریق انصاف سے جیتے گا اور یہ میں پچھلے دو تین سال سے دیکھ رہا ہوں کہ عیاض صادق نے اس حلقے میں ایک تفاق قدم بھی نہیں رکھا بڑا اچھا ہے عمران خان کو کوپی کر کے آپ نے جو ہے بات کیے ہاں جی مجھے یہ بتائیں کہ عیاض صادق نے کہتے ہیں کہ بڑا کام کیا یہاں پہ تین دفعہ الیکٹ ہو چکے ہیں اور اب تو عمران خان بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں تو علیم خان کا کیا چاند سے پھر دیکھیں آٹھ سال سے ادھر کوئی عیاض صادق کہیں بھی نظر نہیں آرہا کسی گلی میں کسی کچھے میں نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے اور اب آپ دیکھیں کہ لہور کی سڑکیں بیان کر رہی ہیں کہ عمران خان پوری قوم کی آواز بان چکا ہے ٹھیک ہے عمران خان پوری ملک کی آواز بان چکا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس بائیل ایکشن کے بعد پورے جو دوزہ اٹھارہ الیکشن ہوگا وہ ابھی پی ٹی آئی کی انشاءاللہ کموت ہوگی اور عمران خان کو وزیراعظم پوری قوم بنے یہ کہتے ہیں کہ قبضہ مافیا ہے علیم خان تو اس کو ووٹ نہیں پڑنا چاہیے یہ الزام لگاتے ہیں دیکھیں قبضہ مافیا تو ہے ٹھیک ہے قبضہ مافیا اگر ہے تو دیکھیں نا یہ سارے پکڑ رہے ہیں آرمی چیز پکڑ رہے ہیں ٹھیک ہے جنرل حیش شریف صاحب پکڑ رہے ہیں ساب کو پھر یہ بھی پکڑ کے دکھائیں ٹھیک ہے انہیں بکنی سکتے اپنے زرداری اور ان کو مکمکہ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ یورپ کو ہے تحریک انصاف کے ساتھ کیا بزرگ بھی تحریک انصاف کے ساتھ یہ بزرگ نوجوان ہے آپ کو اس کا اس کا بات کرنے دیں بات کرنے دیں بات کرنے دیں میں نے کہا ہے یہ بزرگ نوجوان ہے یہ آپ کو میں گا کے بتاؤں گا کہ میں بزرگ ہوں گے نوجوان ہوں وہ کیسا ہے خان صاحب نے جب پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد لکھی تو میں نے ایک نگمہ لکھا تھا ان کی جاد میں ان کا نگمہ تھا سونا یہ تے سونا سڑا خان جو ہے سب دے دل دی پہچان جو ہے خانور گا ہو نہ کوئی آگے سارا پاکستان بسم اللہ کرا ہم نے ایک ایک اور نگمہ اچھا آپ مجھے ایک منٹ تھوڑا سا دور دور ہو جائیں تاکہ میں آرام سے بات کر سکتا اگر تحریک انصاف یہ الیکشن ہار جاتی ہے تو تو ان کے سارے الزامات جوتے ہیں دھاندی کے وہ غلط ثابت ہو جائیں گے دھاندی کے ساتھ جب بھی جیتی ہے امیشہ جیتے ہیں یہ دھاندی کے ساتھ ہمیں جب بھی ہراتے ہیں ہراتے ہیں یہ اگر صاف ایکشن ہو ہم کبھی بھی نہیں آر سکتے اور ہم پچاس ساٹھ سار وٹوں کی جیتے ہیں اگر یہ الیکشن وہ دھاند لی ہوئی تو ہم پورا لہور کا بلوک کٹ دیں گے دھاندی کی کوشش کی دھاندی کے کیا امکان آتے کیونکہ فوج ہوگی اندر بھی باہر بھی کیمرے بھی نصف کیے جائیں گے تو پھر دھاندی کیسے ہوگی سار یہ لیڈیز پولنگ انہوں نے پلاننگ بنائی ہوئی ہے لیڈیز پولنگ سیشن انہوں نے دھاندی کی فل پلاننگ کی ہوئی ہے اگر انہوں نے تھوڑی سی بھی کوشش کی تو ہم ان کو ننگی ہاتھوں پکڑیں گے اور پھر بھی کامیاب ہوئے تھا پورے لہور کو ہان صاحب کے حقم میں بلوک کٹ دیں گے آپ مجھے تھوڑا سا ڈسپلن نظر آنا چاہیے تحریک انصاف کے سپورٹرز میں آپ مجھے بتائیں کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کوئی مقابلہ دے سکے گی یا نہیں انشاءاللہ تحریک انصاف ایسے نہیں کروئے زور و شور صدا شور و شور کے ساتھ انشاءاللہ مقابلہ کرے گی اور ہمارا پورا یقین ہے کہ عمران خان ہی جیتیں گے اور ہمارے علیم خان بھی جیتیں گے انشاءاللہ علیم خان کے حوالے سے تو پارٹی میں بڑے تحفظات تھے کہ وہ قبضہ مافیا ہے اور اس کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے یہ ان لوگوں کے پرابر گنڈے ہیں کہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا اصل میں علیم خان کو یہ آنا چاہیے کیونکہ یہ کیا نام ہے گجر کلونیواری سائٹ پر علیم خان نے بہت ہی بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے اور کافی لوگ ان کو جانتے ہیں ابھی ہمیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ صدیق پٹی جو صدیق پٹی جو گجر کالونی کا ہے وہی دالم خان جو ایم پی ہے وہ بھی سارے یہاں پر آگے بیٹھ کے ایک مصوبہ تیار کر رہے ہیں کبھی جاں ہم یہ شرفیہ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس مصوبیے کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح جو جو مارے بوٹ مجھے ایک اور بات بتائیں پی ایم ای لین کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے اس شہر کو میٹرو بس دی ہے تو یہ میٹرو بس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ لوگ یہ یہ نہ کریں دیکھیں صحیح طرح بات کریں باری باری بات کریں ایسے نہ کریں آپ کو لگتا ہے میٹرو بس عوام کی ضرورت ہے اور اسی وجہ سے نو لی کو ووٹ پڑے گا نہیں یہ بلکو ضرورت نہیں ہے یہ صرف امنا آپ ہے اور یہ کمیشنے کم آ رہے ہیں ورنہ ان کو یہ بلکو ضرورت نہیں ہے لہور صرف جہاں ہے تو پی ٹی آئی کا ہے اور کس کا نہیں ہے گو نواز گو گو نواز گو گو نواز گو گو نواز گو 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 اس وقت یہ بتائیں کہ عوام کی عوام کی ضروریات کیا ہے ترجیات کیا ہونی چاہیے جو کینڈریٹ جیتے اس کی مہنگائی جو انسی ہے یہ اس کا بائی گارڈ کرنا چاہیے اور بل سستے ہونے چاہیے بجلے کے بل سستے ہونے چاہیے اور یہ چیزیں ضرورت کی چیزیں جو انسی ہے نہیں یہ سستی ہونی چاہیے اور یہ دو دنوں میں پتہ لگ جائے گا کٹا کٹی نکل جائے گا بلہ آئے گا یا شیر آئے گا کیا چانس ہے داندری نہیں کرنے دیں گے داندری کے تو آپ کو امکانات نہیں ہے کیونکہ فوج بھی ہوگی سر کچھ نہیں کیسے الیکشن کمیشنر تو نو لیکنڈر ہم اپنی تو پوری کوشش اگر تحریک انساف ہار گئی تو پھر داندی کا جو ہے پہانہ بنائی گی نہیں پہانہ نہیں ریالٹی شو کریں گے کتنے بہت سے ہار دے گا کیونکہ یہاں پیٹی ہے جیتنے کے لیے پیٹی ہے بہت سٹرونگ ہے پیٹی ہے سٹرونگ ہے عمران خان نہیں لڑا پھر بھی آپ سمجھتے پیٹی ہے سٹرونگ ہے کیا یوت تحریک انساف کے ساتھ ہے کیونکہ نول والے کہتے ہیں یوت تو ہمارے ساتھ ہے یوت نہیں ان کے ساتھ یہ سب جھوٹ ہے سمنہ باد میں عمران خان نے خود کہا ہے اگر یہ کیا نام لیتے آرمی آتی ہے لیکشن ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آرمی نہیں آتی پنجاب پولیس آتی ہے تو میں کل بھی سڑکوں پہ آج بھی سڑکوں پہ ہوں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ ہے ہم گو نواز گو گو نواز گو گو نواز گو اچھا یہ یوت یوت میں تھوڑا سا ڈسپلین بھی ہونا چاہیے نا کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں آج سادق دھائی سال سے ادھر نظر نہیں آیا آپ یہ گلی گلی آگے ہمیں کہہ رہا جی ہمیں ووڑ دو کیوں ووڑ دیں ہمیں پانی نہیں انہوں نے دیا پانی نہیں ہے سلاکے میں نہیں ہے گندہ پانی آرہا سارا گندہ پانی ہے تین سال سے نظر نہیں آیا اب یہ آگے جا رہے ہیں ہمیں ووڑ دو کیوں ہم ووڑ دو اس کو پہلے نون لیگ کے کارکون تھے ہم پی ٹی آئے میں شامل نون لیگ نے شہر کو سڑکے دی ہیں میٹروپلز دیا ہم آرے گئے ہلکے کا کچھ نہیں کیا انہوں نے اے آسادہ کب آگے پیک مانگتا ہے ہم سے ووڑ دو ہم کیوں ووڑ دیں ان کو میں کہہ رہا ہوں لڑکوں نے سڑکے نہیں کانے ہوتی اور نہ ہی یہ ان کی سڑکے نہیں چاہیے تو عوام کوئی کیا چاہیے لاہور میں عوام جب لوگ بکے مر رہے اور آپ سڑکو اور میٹروپلز کی بات کر رہے ہو لوگ بکے مر رہے پہلے لوگوں کو ان کے جو حقوق پہلے وہ تو ملے پھر بعد میں وہ سڑکے بنایا چاہیے میٹرو جو بھی وہ برانے چاہے ہو ان کی ان کی حکومت جب سے آئیے ہم بھوکے مر گئے ہیں یہ کہہ رہے ہم دعوے کرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے اگر اتنی بری حکومت ہے تو پھر ووٹ کہاں سے پڑتا ہے لاہور میں کون ووٹ ڈالتا ہے پھر ان کو دھاندلی کر کے جیتے ہیں ایسا نہیں جیتے یہ دھاندلی کے پھر جیت ہی نہیں سکتے یہ ان کا حقیقی تھوڑا سا ہے باقی سارا دھاندلی سے ٹھپے لگا لگا کے جیتے ہیں یہ سارا فروڈ ہم انشاءاللہ جیت چکے ہیں اور آپ کو جیت نظر آئے گی اگر انشاءاللہ جیتے ہیں جیتے ہیں کی پہی کی کہ گورنمنٹ گورنمنٹ سب سے بیسٹ ہے لاہور میں پینے کو صاف پانی نہیں مل رہا اینے ایک سو بائیس میں شادمان اور اچھرا میں سب سے زیادہ کانسر اور ہیپاٹائٹس کے مریض پہ جا رہے ہیں اور یہ ہمیں میٹرو بس دکھا رہے ہیں گو جو 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 پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں ہم نے بات کی میں نے کچھ دیر پہلے علیم خان صاحب کو انٹرویو کیا تھا جو کہ سیلیکشن کو کونٹیسٹ کر رہے ہیں آئیے سنتے وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد آپ کو لے کے چلیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے کیمپ میں اس وقت میرے ساتھ اینے ون ٹوئنٹی ٹو کے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ علیم خان صاحب موجود ہیں جن کو آج میرے خیال سے پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا تھا کیونکہ ایک کیمپین سے دوسری کیمپین ایک میٹنگ سے دوسری میٹنگ پہ آپ بھاگ رہے تھے علیم صاحب بہت بہت شکریہ کیمپین تو آپ بہت خوب کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبدست انداز میں تحریک انصاف نے ساری کیمپیننگ کیے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے اس میں میرے خیال میں دو فیکٹرز ہیں ایک تو ہمارا جو رسپونس ہے وہ حکومت کی ناہلی کی وجہ سے ہے اگر حکومت ریلیف دے پاتی عوام کو عام آدمی کو تو شاید ہمیں یہ رسپونس نہ ملتا تو صحیح یہ جو حلکہ اس کی دو پروینچل سیٹس ہیں ایک سیٹس سے میں ایم پی اے رہا ہوں ایک سیٹس سے میہ اسلام اقبال صاحب پہلے بھی ایم پی اے رہے ہیں اس وقت بھی ایم پی اے جی الحمدللہ میرے خیال میں ہمیں اس کا بہت ایڈوانٹ ہے جو کام ہم نے اپنے دور میں کیے جو لوگوں کے ہم دکھ درد میں ساتھی بنے جو ان کے مسائل حل کر سکے اس علاقے میں بہت بہت بڑے جو پروجیکٹس ہیں وہ میں نے کی ہیں میں نے یا ہسپٹل بنائے ہیں یا میں نے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا جس کا ارتطاع نہیں ہو رہا ابھی تک اور جو ان ان سارے کاموں کا آج بہت ایڈوانٹ ہے علیم صاحب یہ کیمپین جو ہے پندرہ لاکھ میں نہیں ہو سکتی کڑوڑوں روپیا خرچ ہوا ہے آپ کی طرف سے بھی ہوا ہے نون لیگ کی طرف سے بھی ہوا ہے میں نے دیکھے اشتہار پوشترز جو لگے ہیں سارے تو یہ تو خلاف ورزی ہے الیکشن کمیشن آج بہت بھی نوٹس دے چکا ہے یا سادی صاحب کو بھی نوٹس دے چکا ہے دیکھیں میں دو حکومتوں کے خلاف الیکشن لڑا ہوں میں صبائی حکومت جاب میں اس کے خلاف بھی الیکشن لڑا ہوں اور میں صبائی حکومت ہے تمام تر میک میں جو ہیں وہ اس وقت مل کے میری خلاف کمپینج جلا رہے ہیں اس میں ہماری الڈی اے ہے ہمارا ہیلس ریپارٹمنٹ ہے یہاں تک کہ جو ہیلس ریپارٹمنٹ کے انسپیکٹرز انڈریک انسپیکٹرز وہ فارمسیز پہ چاہ کے تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ صدار صاحب کی آپ نے بینر اور پوسٹر لگانا نہیں تو ہم آپ کا لائسنسی بنسو کر دیں اور جو ریلوے ہے بفاق میں وہ ریلوے کا بہت بڑا علاقہ ہے سر اس سب کے باوجود بھی الیکشن کمیشن نہیں اجازت دیتا کسی کینڈیڈیٹ کو کہ وہ کرونوں سے پہ خرچ کر الیکشن تو یہ جب کمپینج اٹھی تو اس میں ہمارا جو مجھے جو ایج ملی جو پلاس پوائنٹ یہ ہوا کہ یہ جو ہمارا ضمنی الیکشن ہے اس کے بالکل ساتھ بلدیاتی الیکشن آگیا اب صرف میں الیکشن اپنا جو ایمینے کا ہے وہ نہیں لڑا ایک ایم پی اے کی سیوٹر ایک ایمینے کی اس کے علاوہ پورے کا پورا ہمارا جو لاہور ہے وہ اپنا بلدیاتی الیکشن بھی لڑا ہے اس میں جو میرے حلقے کے چیئرمن وائس چیئرمن ان کانسلرز ہیں وہ بھی ساتھ الیکشن لگے لیکن وہ امران خان صاحب کی تصویر لگائیں سمجھ آتا ہے وہ بلدیاتی الیکشن میں علیم خان کی تصویر کیوں لگائیں گے وہ بھی جبکہ آپ اب تک ایمینے نہیں بنے جی اس حلقے میں اگر آپ کا ووٹ بینک ہو اور اس حلقے میں اگر آپ کا دیکھیں ان کا الیکشن جو ہے وہ گیارہ کوئی ہو جانا ہے اگر اس حلقے سے گیارہ طریق کو تحریک انصاف جیتی ہے تو ہم انشاءاللہ طالعہ تیس طریق کو سویپ کریں گے ہم سارے بلدیاتی الیکشن میں تمام سیٹے جیتیں گے یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اچھا اگر آپ یہ جیتے ہیں اور اگر ہار گئے تو پھر کیا ہوگا اگر ہار گئے تو پھر کیا ہوگا بڑا سیاسی دچکہ ہوگا کیونکہ آپ لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ یا سادق جو ہے وہ دھاندلی کر کے پہلے جیتے ہیں تو یہ بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کی سیاست ہم نے یہ نہیں کہا یہ تو عدالت نے کہا ہے کہ وہ دھاندلی سے جیتے ہیں اس میں تو irregularities تھی tribunal میں وہ irregularities پھر میرے لئے کیوں نہیں سپیکر مجھے بننا چاہیے تھا یا عمران خان صاحب کو وزیر آزم بننا چاہیے تھا ساری سیٹیں جن کو جتوائی گئی irregularities کی وجہ سے آخر جو benefit ہے جس کو ملا ہے آخر وہ اس میں involved تھا تو benefit ملا ہے اس وقت کیا پوری تحریک انصاف آپ کو support کر رہی ہے کیونکہ جب آپ کو ٹکٹ دیا گیا عمران خان صاحب سے بڑے سوال پوچھے گئے انفیکٹ ان کو پورا ایک لکھنا پڑا کہ میں نے کیوں علیم خان کو ٹکٹ دیا ہے تو تحریک انصاف جس کے کئی حلقوں سے آپ کے خلاف آواز اٹھ رہی تھی کیا آپ بھی وہ آواز اٹھ رہی ہے کہ پوری جماعت آپ کے ساتھ ہے جی الحمدللہ آپ دیکھیں گے آج ہر شہر سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہ مجھے support کر رہے ہیں ہر صوبے سے support کر رہے ہیں KPK سے لوگوں نے مجھے فون کی ہیں مجھے بلوچستان سے ہمارا ایک بڑا دوست ہے وہاں کا صدر آئے ہیں وہ سپورٹ بڑی زبردست ہوگی لیکن اس سے آپ کو election میں فائدہ نہیں ہوگا یہاں کی جو قیادت ہے N122 کی تمام دوست صرف N122 کی قیادت تو پہلی میرے ساتھ تھی آپ کا اشارہ میرے خیال میں لاہور کی طرف تھا بیکنز اس سے پہلے ہماری پارٹی میں دیکھیں جب بھی پارٹی میں انتخابات ہوتے ہیں تو گروپس بنتے ہیں ہم نے ایک دوسرے کے خلاف election لڑے ہیں اجاز چورنی صاحب کا ایک گروپ تھا ایک آپ کا تھا جی محمود رشید صاحب کا تھا لیکن میں آج آپ کو بتاؤں کہ محمود رشید صاحب اجاز چورنی صاحب جتنی کمپین میں کر رہا ہوں اس سے زیادہ کمپین وہ کر رہے ہیں تو اس لیے یہ ہم سب جو ہیں جب دیکھیں جب ہم طریقے انصاف میں ہیں تو ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں جب ہم نون کے خلاف ہیں تو پھر ہم سورے کرتے ہیں صحیح آپ نے ایک اپنی اشہورت بتائی آپ نے کہا میں نے بڑا کام کیا ہے ہلکے میں لیکن آپ کے مخالفین آپ کو بلاتے ہیں قبضہ مافیا کے نام سے لینڈ مافیا کے نام سے تو اس نام سے بھی بڑا مشہور ہو گئے آپ ویسے دو ارب تیس کروڑ کے کیسز تو نون لیگ نے اپنی پریس کانفرنس میں آ کے کہا تھا کہ آپ کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں جس پہ آپ نے سٹے لیا ہوئے سپریم کورٹ کے جی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ساڑھے سات سال سے میں اپوزیشن ہوں دو ہزار سات پندرہ نومبر کو میں ایم پی اے سے اور اپنی وزارت سے ریٹائر ہوا تھا تب سے لے کے آج تک اپوزیشن میں ہوں اگر الزام لگانا ہے تو وہ بات نہیں الزام تو جتنے مرضی لگاتے ہیں لیکن اگر ان کے پاس کوئی مواد ہوتا کوئی بات ہوتی کوئی سبوت ہوتا تو آپ کے خیال میں نون لیگ اور نون لیگ کی حکومت آپ کو پتہ اس کام میں بہت ماشاءاللہ کسی کو چھوڑتی نہیں ہے تو ساڑھے سات سال مجھے سپیر کر دیتی آپ نے قبضے نہیں کیے اگر کیے ہوتے تو وہ آپ کو ضرور دکھاتے اور دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے میں لاہور شہر میں شاہد کروں میں لاہور شہر میں کاروبار کروں میرا کاروبار ہے ریل سٹیٹ میں ہاؤزنگ پروجیکس بناتا ہوں میں ہاؤزنگ سوسائٹی بناتا ہوں تو تمام ہاؤزنگ سوسائٹی بنانے والے قبضہ گروپی ہیں تمام ریل سٹیٹ کا کام کرنے والے آپ کے اتنے بڑے بڑے چھکے لگیں کہ اس لیے شاید شاید شکاپ کی طرف جاتے پھر یہ چھکے تو اللہ کی طرف سے ہیں اللہ کرے سب کے لگیں لیکن بجائے اس کے کہ لوگ یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی امیر کر وہ صرف اگر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ علیم خان کو غریب کر دے علیم صاحب اس پہ لیکن بہمانہ سیم ہونا چاہیے اب دیکھیں کل نواز شریف صاحب کے حوالے سے اکارہ میں عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ سب سے کرپ انسان ہیں اب کرپ انسان اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کے خلاف بھی تو مشرف صاحب کی حکومت آئی زرداری صاحب کی حکومت آئی کوئی ثابت نہیں کر سکا دیکھیں بارہ کیسز ہیں میاں صاحب کے خلاف نیب میں اور جب نیب میں بارہ کیسز تھے اور میاں شباز صاحب کے خلاف بھی کیس ہیں نیب میں میں یہ تجھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ میرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو اپنے بارہ کو صاف کر لیں پھر میرے پہ انگلی اٹھائیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں پر اپنے بارہ کے اوپر کوئی اتراز نہیں اور میرے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں قبضہ مافیا کا اور لینڈ مافیا کا یہ مجھے بتائیں تو اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں بھی آپ کو اختلافات نہیں ہے آپ کو لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ آپ ایماندار آدمی اور آپ کو ووٹ دیں گے پارٹی والے بھی اچھا آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی کیمپین میں نے خود دیکھی ہے کیونکہ میں دیکھ کر آئے ہوں بھرپور کیمپین ہے میں نے پہلے بھی آپ سکھا اور اسی لیے دوسری سائٹ سے بھی آپ سعید رفیق صاحب سٹیٹ منیسٹر عابد شیر علی ماروی مہمین یہ سب بھی اتر چکے ہیں آپ لوگوں نے یہ بھی الزام لگا ہے کہ وہ پری پول رگنگ کر رہے ہیں پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کی بھی کوئی شوائد دیں گے آئینی سے ہٹ کے میں چاہتا ہوں کہ وزیراعظم ضرور آئیں ایرزت سیاسی ورگ اچھا اور میں چاہتا ہوں وزیراعظم ضرور آئیں یہ دونوں آئیں اس حلقے میں آئیں لوگوں کے حالات دیکھیں دیکھیں لوگ کس طرح رہتے ہیں دیکھیں کہ ساڑھے بارہ سال سردار صاحب نے ان کی کتنی خدمت کی ہے محسن لطیف نے کتنی خدمت کی ہے دیکھیں اسلام آباد میں جا کے تو یہ اپنی کہانی ہے جب سناتے ہوں گے تو سب اچھا کی کہانی سناتے ہوں گے جب وہ آئیں گے حلقے میں آئیں گے لوگوں سے جا کے پوچھیں جب آپ دروازہ کھڑ کٹاتے ہیں تو آپ کو اس سے بہتر فیڈبیک کوئی نہیں ملتی حالی کیسے جر آپ دروازہ کھڑ کٹاتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے ووڈ بھی دوں گا پھر ڈلتا کس کو ہے وہ ایک دوسری بات ہوتی ہے نہیں آپ میں یہ جاتا ہوں کہ میڈیا جائے میڈیا جا کے لوگوں سے سوال پوچھیں میں آپ نہیں رہا آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اگر کسی نے کام کیا ہوگا اگر کسی نے لوگوں کے دکھ درد بانٹے ہوں گے اگر کسی نے جا کے لوگوں کی تقریفیں دور کرنے کی کوشش کی ہوگی اس کا رسپانس عوام ضرور دیں سارے میں نے آج جتنا گھوما ہے ہلکہ ٹف کمپیٹیشن ہے اس میں یہ میرا اوپینین ہے لیکن اب آپ مجھے بتائیں آپ کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو یہ لاسٹ کوئشن ہے میرا کیا لگتا ہے کتنے پرشن چانسز اس وقت تحریک انصاف کے ہیں اور کتنے نون لیکے ہیں انشاءاللہ میرے خیال میں میں کوئی نجومی تو نہیں لیکن میں جو اپنے حلقے میں پچھلے چھے ویک سے میں نے ڈور ٹوڈور کیمپیٹن کیا وان فور سیون میں میں سمجھتا ہوں میں کو تقریباً ستر فیصد ایریا جو ہے وہ ڈور ٹوڈور کور کر چکا ہوں میں نے ایک ایک گلی پھیری ہے میرا خیال میں ہم کوئی سیونٹی تھرٹی پہ ہیں سوال الحمدللہ اللہ کی کرم سے کہہ رہا ہوں ہم سیونٹی پہ ہیں وہ تھرٹی پہ آپ سیونٹی پہ ہیں وہ تھرٹی پہ ہیں بہت در شکریہ علیم خان صاحب بیسٹ آف لکھ الیکشنز کے لیے علیم خان صاحب موجود تھے کہہ رہے ہیں کہ ستر فیصد چانس یہ کہ تحریک انصاف جو ہے یہ الیکشن جیت جائے گا ویلکم بیک ناظرین میں اینے ون ٹوئنٹی ٹو میں موجود ہوں جہاں پہ سیونٹی کو الیکشن ہونا یعنی گیارہ تاریخ کو پہلے ہم تھے تحریک انصاف کے کیمپ میں اور اب ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کے کیمپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے بل بورڈ میاں نواز شریف شہباز شریف کے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور ماحول یہاں پہ بھی بڑا جوشیلہ ہے پورے اینے ون ٹوئنٹی ٹو میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایسے الیکشن کی فضا ہے جیسے کوئی جنرل الیکشن ہونے والے نارے لگا لے گا لیکن مجھے بات کرنے دے جوش بہت ہے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ تحریک انصاف چیلنج کر رہی ہے نواز شریف کو اپنے ہی کلے میں اپنے ہی گھڑ میں وہ کہتے ہیں کہ جیت ہماری ہوگی میں کہہ رہا ہوں میں اس خان کو بتا دینا چاہتا ہوں جی وان ٹوٹو کا جو ہلکہ ہے جی شیروں کا ہلکہ ہے جی میاں محمد نواز شریف کا ہلکہ ہے گیانا کتوبر کو ہم یہ بتا دیں گے ان کو گداروں کو ضربیاء تب جو پاکستان میں شروع کیا ہے یہ گیانا کتوبر کے بعد اس خان کے خلاف ہے اور اور میری بات ایک بور سے سنیں جی جو چھکا ہم نے اس کو مارنا نا اس کی بور لیکن وہ کہتے کہ یا صادق دھاندی سے جیتا تھا اس دفعہ دھاندی نہیں ہوگی تو تحریک انصاف جیتے گی اس دفعہ انشاءاللہ اسے ہم پچاس آر لیڈ سے جیت کر بتائیں گے پھر اس کو پتا چلے گا یہ دھاندری ہے جب میرک ہے یہ حلقہ ایشب کار دے گا شیر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کار کردے کی نون لیگ کیتنی اچھی ہے پچاس آزار ووٹ سے جیتیں گے تو کیا وجہ ہے کہ وفاقی وزراء بھی میدان میں اتر آئے کیمپین کے لیے جی بلکل ترے ہیں اگر یہ کہتے تھے کہ عمران خاہ اس علاقے کو چھوڑ کے کیوں گیا اس کو پتا کہ پاکستان مسلم لیگ کے ورکر زیادہ ہیں ووٹ زیادہ ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں مسلم لیگ ہوگی میاں حمزہ شباہ شریف کا دوبارہ پھر نام ہوگا انشاءاللہ تحریک انصاف کہتی ہے یوت ہمارے ساتھ ہے تو میرے بھائی آپ اس کیمپیں کیا کر رہے ہیں ہم نون لیگ کے ساتھ ہیں یوت نون لیگ کے ساتھ ہے یہ آپ کو سب نظر آرہی ہے نا جتنی یوت ہے صرف نون لیگ کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ بھی یوت ہے ایاز صادق صاحب کے اوپر کہا جاتا ہے کہ وہ حلقے میں آتے نہیں کام نہیں کیا انہوں نے نہیں انہوں نے بہت کام کیا سب کچھ کیا اچھا ایک منٹ ایاز صادق کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ حلقے میں نہیں آتے کام نہیں کرتے کیا یہ بات ضرورت ہے یہ دیکھیں آپ میٹرو دیکھیں اور علاقے میں بہت کام کیا ہے سردار ایاز صادق صاحب نے ریکارڈ کی ہے انشاءاللہ ہم ان کی زمانتے بھی زفت کروائیں گے آپ کو دیکھ رہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہ اسے سپورٹ رہوں گے ہم ان کو ان کی زمانتے بھی زفت کروائیں گے اور علاقے سے بھی بگائیں گے ان چوروٹ گیتوں کو انشاءاللہ نون لی کے ووٹ کا اور پی ٹی آئی کے پیسو کا مقابلہ ہے نون لی کا ووٹ جیتے گا اور نوٹ ہاریں گے کام جیتے گا اور الزام ہارے گا انشاءاللہ گیاراک سوبر کو ان ایک سو بائیس کی عوام گھروں سے نکلے گی اور بتائے گی میانو آشیر کے پیار کرنے والے یہ لوگ ہے انشاءاللہ یہ لوگ کیا میٹرو بس کی وجہ سے میاں صاحب اور ان کی جماعت کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ میٹرو بس بھی چلے گی اورنگ ٹرین بھی چلے گی اور یہاں پہ اور مزید خوشحالی بھی آئے گی یہ عوام کی ضرورت ہے اس وقت اورنگ ٹرین اور میٹرو یہ بھی ضرورت ہے اور مزید سہولتے بھی عوام کو ملے گی انشاءاللہ یاراک دوبر کو انشاءاللہ ہر گھر سے شیر نکلے گا اور پاکستان مسلم لیگ نونڈ کی فتح ہوگی ہم امران خان کے تبوت میں آخری کیل یاراک دوبر کو ٹھوز دیں گے انشاءاللہ ابھی میں نے کہا پوچھا کہ یود تو تحریک انصاف کے ساتھ ہے تو پھر آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یود کس کے ساتھ ہے یود حقیقت میں مسلم لیگ نونڈ کے ساتھ ہے ہمیشہ سے انشاءاللہ ہم شباہ شریف کے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ نونڈ کے ساتھ ہیں ہم نونڈ کے سپاہی ہیں انشاءاللہ میاں صاحب کا ہم مرتے زمدک ساتھ دیں گے وہ بھی شیر کے ووٹر ہیں یہاں سے وہاں پہ جا کے آپ کو انٹرویو دیا وہ یہی پہ ہے شیر کے ووٹر ہیں طریقہ انصاف کے حق پہ ووٹر ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا نونڈ کی کار کردگی ایسی ہے کہ آیاس صادقے سے جیتیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور جیتیں گے پانی علیم خان پورے لاکے میں پیسے بانڈ رہا ہے کسی کو پندرہ سو دیتا ہے کسی کو دوزار دیتا ہے فی ایک دن کا وہ صرف پیسے بانڈ رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے حکومت صوبائی وفاقی تو نونڈ کی ہے نا انشاءاللہ وہ جیتے گا جیتے گا اور ضرور جیتے گا انشاءاللہ مپرشے یہ یہاں پہ چھوٹی بچی بھی آئی ہے نونڈ کے کیمپ میں بیٹا کون جیتے گا الیکشن شیر 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 اگر 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 اس الیکشن میں فوج کی وجہ سے دھاندی نہیں ہوتی پھر نتیجہ کیا ہوگا انشاءاللہ پہلے بھی مسلم لیگ نونڈ اچھے مارجن سے جیتی تھی ہم دشمنوں کو اور اپنے حریفوں کو یہ بتا دیں گے کہ یاز سردار یاز حادق صاحب پہلے بھی حق پہ تھے اور اب بھی حق پہ شیر عوام کے مسائل دور کیا یا صادق نے مسائل تو نہیں دور کیا لیکن انشاءاللہ اس طفع جیت کے ساتھ اگر عجیب ہی ہے آپ کہہ رہے ہیں مسائل دور نہیں کیا پھر بھی اس کو بوٹ دیں گے پھر بھی جیتے ہیں انشاءاللہ انہوں نے ہمیں بولا کہ چالیز زار کی ہمیں لیڈ چاہیے لیکن ہم انہیں پچاس زار کی دلا دیں گے اچھے لیکن لیکن دوہزار تیرہ میں صرف نوہزار کی لیڈ تھی وہ نوہزار تھی وہ مران خان تھے اب لیم خان ہے وہ ہے کبزہ گروپ اب ہم انشاءاللہ پچاس زار کی مارے ہیں ہم یہاں پہ کیمپ میں موجود ہیں یہاں پہ ہم نے نون لیگ کے لوگوں سے بات کیے ایک بریک کے بعد دانیال عزیز صاحب سے پوچھیں گے کہ جس طریقے سے یہاں کیمپین ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے مقابلہ سخت ہونے والا ہے ان کا کیاو پینے نے اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم یہاں پہ کر رہے ہیں الیکشن کی کوریج اور ہم نے نون لیگ کے لوگوں سے بات کی اب ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے میمبر نیشن ایسیملی دانیال عزیز صاحب سوڈیوز میں موجود ہیں دانیال صاحب بہت بہت شکریہ جوائنگ کرنے کے لیے یا تو فل الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے اور دونوں طرف سے بھرپور کیمپین ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہے یا جیت صرف نون لیگ کی واضح ہے میرے خیال میں اس میں اب کوئی شک نہیں جی تمام پولنگ اور انڈیپینڈنٹ سرویز جو ہیں ایون میڈیا کے لوگ جو کافی دنوں سے ایک ہائپ کریٹ کر رہے ہیں وہ کلیر ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ سارے یہ بات ماننے پہ آرہے ہیں کہ نون لیگ کی بھاری اکثریت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے یہ بار بار ان کو اپنے جلسے شفٹ کرنے پڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کوئی بھی شخص جو الیکشن لڑتا ہے آپ کے ناظرین کے لیے میں بتاتا چلوں یہ سب سے بڑی ایک علامت ہوتی ہے اندر کے حال کی جس طرح کے اکارا جا کے انہوں نے کلامات استعمال کی جس طرح کی زبان استعمال کی ان کے دل کی فرسٹریشن ان کے چہرے پہ آ رہی ہے ان کا چہرے مسک ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان میں وہ جو کبھی یہ جذبہ اور جنون کی باتیں کرتے تھے وہ ساری کی ساری ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ پست ہوتی جا رہی ہیں اور میں اپنے ادھر ساتھیوں اور نوجوانوں کو کہنا چاہیے کہ ہمیں آپ کے آپ کی اوپر فخر ہے ہمیں جس طرح سے انہوں نے دلیری سے کیمپین لڑی ہے دلیری سے سامنا کی ہے پاکستان مسلم لڑی نون کا موقف انہوں نے بیان کی ہے تمام ہماری جماعت جو ہے وہ گوشہ ہیں فیلڈ میں ہیں عوامی جماعت ہے عوامی سیاست کرتے ہیں اور یہ جو ایک بخلایا ہوا ایک انڈین اور یہودی پیسے کی اوپر پلتیوی گملے والی جماعت ہے ان کو یہ آخری کیل ان کے کفن میں ٹھوکا جا رہا ہے اور ان کو سمجھ آ جانی چاہیے اب کہ یہ گندی زبان کی جھوٹ کی فریب کی سیاست نہیں چلے گی دانیل صاحب اگر مقابلہ اتنا ہی آسان ہے تو پھر پی ٹی آئے والے کہتے ہیں کیا ضرورت پڑی کے تمام مزرع میدان میں اتر آئے ہیں اور کیمپین کر رہے ہیں یہ پاکستان کا پنجاب کا دل ہے لاہور پاکستان مسلم لڑی نون کا گڑھ ہے لاہور پاکستان مسلم لڑی نون عوام کے ساتھ وہ بستہ ایک جماعت ہے ہمارے پاس یہ جو ہوائی جازوں میں یہ پھرتے رہتے ہیں اور اپنا ہیلیکوپٹر جو اپنی بیوی کو رکشے کے طور پر دیا ہوا ہے کہ کبھی وہ مری جا رہی اور کبھی شاپنگ کر رہی ہے اور اس طرح کی جماعت نہیں ہے یہ اس لیے ہم عوام کو جب عوام کی دل کی دھڑکن دھڑکتی ہے تو پاکستان مسلم لڑی نون کی لیڈرشپ آتی ہے فیلڈ میں ان کے پاس اور اس میں کوئی اسمانی صحیفہ نہیں اگر عمران خان صاحب الیکشن کمیشن جا کے اپنی کیمپین کر سکتے ہیں تو پھر آخر کار ہماری لیڈران کو کیوں نہیں اجازت مل سکتی کسی قسم کی کوئی خلاف فرزی نہیں ہوئی کوئی اعلان نہیں ہوا اور یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہم یہ مینٹین کرتے ہیں اور جو ایگریکلچر اور ہمارے غریب کسانوں کے موں سے نوالہ کھینچا گیا ہے یہ ہندو لابی کے پیسوں کی اوپر اور یہودی لابی کے پیسوں کی اوپر جو پلنے والی جماعت ہے میں ابھی دیکھ رہا ہوں ابھی بھی دو ہزار پندرہ کی جو انہوں نے وہاں سے رکوم حاصل کی ہیں امریکہ سے کینیڈا سے مختلف یورپین کنٹری سے اس میں پھر وہ کارپریشنیں بھری ہوئی ہیں اور یہ ان کو جواب دینا پڑے گا مجھے 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 ایک بات بکا جواب دیتے ہیں دانیا صاحب کیونی جواب دیتے ہیں حوام کو میرے ایک بات سنیں ایک چیز جو اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سعاد رفیق صاحب نے کل کہا کہ میڈیا آنکرز کچھ منوس ہیں آج پرویز رشید صاحب نے ہمارے ایک ریپورٹر کو ڈانڈ دیا جب اسے سوال کیا کہ آپ تحریک انصاف کی طرف سے سوال کر رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ میڈیا پہ غصہ اتارا جا رہے ہیں میں یہاں صبح سے موجود ہوں دونوں کی کیمپینز کو ہم کور کر رہے ہیں میڈیا پہ کیوں فریسٹریشن نکالی جاری ہے کوئی میڈیا پہ فریسٹریشن نہیں نکالی جاری اگر آپ وہاں پر ہوتے آپ خود اندازہ لگا دیتے کہ کس قسم کا وہ لوڈڈ کوئیسٹن تھا اور آپ اپنا اندازہ خود ہی لگا لیتے تو میں اس میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کسی کو بھول نہیں ہونی چاہیے ہمیں کافی اچھی طرح پتا ہے بڑی کیرفلی سکروٹنائز کرتے ہیں ایک ایک چینل کو ایک ایک پروگرام کو اور اس میں اگر خواجہ سعاد رفیق نے یہ بات کہی ہے یہاں پرویز رشید صاحب نے یہ بات کہی ہے تو یہ کوئی بے بنیاد بات نہیں کرنے والے ہم اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صاف صاف آج انٹرنیشنل میڈیا میں آپ پڑھیں نیہا انساری کا آرٹیکل ہے نیوز ویک میں آرٹیکل ہے ایکانومسٹ میں آرٹیکل ہے یہ تمام انٹرنیشنل میڈیا بلک پڑا ہے کہ جس انداز سے کچھ میڈیا ہاؤز جو ہیں وہ چلائے جا رہے اور ان کی ایڈیٹوریل پالیسی کیسے تیہ ہوتی ہے جب آپ پورے میڈیا کو گالی دے تمام انکس کو منحوز کہتے دوز ناجائز بات ہو جاتی ہے نہیں تمام کو کسی نے نہیں کہا آپ کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں اچھا اب دانیا صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہ الیکشن پی ٹی آئی جیت جاتی ہے آپ کی جماعت ہار جاتی ہے تو ان کا موقع دھاندی والا وہ تصحیص حابت ہو جائے گا اور شاید اس پہ تحریک انصاف ایک اور تحریک چلانے کا ارادہ رکھتی ہے میں سب سے پہلے تحریک انصاف کو جب بھی کوئی ایمپائر کی انگلی ان کو چھیڑے گی تو وہ طریق پہ اترائیں گے ہمیں سارا وہ پتہ ہے اب تو وہ پاکستان میں عام فہم ہوگی یہ بات لیکن یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی بات سے ایک سخت اختلاف ہے کہ آپ دھاندلی کا لفظ بار بار استعمال کر رہے ہیں جبکہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ الیکشن ٹربیونل کے فیصلے میں دھاندلی کا لفظ نہیں ہے اس میں بے ضابط کی ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کے سٹاف نے کی ہے نہ آیاز صادق نہیں کی ہے نہ آیاز صادق یا پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی سپورٹر یا پولنگ ایجنڈ نے کی ہے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی کارنڈلی یہ لینگویج نہ استعمال کریں آپ نے ناظرین کو گمرانہ کریں جب میں دھاندلی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے ہیں میں ان کو کوٹ کر کے کہتا ہوں نہیں یہ آپ نے دھاندلی کا اور عمران خان نے موگ ہی کھائی ہے اور اس کی ساری جماعت زلیل ہوئی ہے اس میں اس لیے آپ کارنڈلی وہ بات کریں یہ بات نہ کریں کہ دھاندلی ہوئی ہے نہ ہی کچھ ثابت ہوگا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنا بڑا دھچکہ ہوگا میں یہ ایک عزمشن لے رہا ہوں کہ اگر وہ کہتے کہ ہم جیت جائیں گے اور ایسا ہوتا ہے کتنا بڑا دھچکہ ہوگا نون لیگ کے لیے کوئی دھچکہ نہیں ہوگا تین سو پتالیس ہلکے ہیں آپ مجھے بتائیں جب این اے نائنٹین ہاری ہے پاکستان طریقہ انصاف جب کے پی کے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں چھبیس لوگ قتل ہوئے اور ان کو یہ ماننا پڑا کہ الیکشن میں زیادتیاں ہوئی ہم دوبارہ کرا دیتے ہیں یہ مانے وہ اور ابھی چوبیس میں سے صرف نو زلوں میں وہ اپنی گورنمنٹ بنا سکے ہیں سارے کینٹورمنٹس کے الیکشن وہ ہار گئے سارے گلگت بلتستان وہ ہار گئے تمام طرح جو آپ کے بائی الیکشنز ہیں وہ ہار چکے ہیں ان کو یہ اتنے ڈھیٹ ہیں ان کو نہیں فرق پڑا تو نون کو کیا فرق پڑنا ہے کوئی جیتار نہیں تحریک انصاف ہار چکی ہے درنا ختم ہونے کے بعد اس وقت وہ مقابلہ کر رہی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ لاہور پاکستان مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے یہاں پہ شکست دینا یقیناً مشکل ہوگا تحریک انصاف کے لیے ڈالیان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام کا فیڈبیک آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ دے سکتے ہیں دیکھو 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 دیکھو